ہمارے پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ہمارا ایک قومی فریضہ بھی ہے سب کا کہ اس ایشو کو ڈیڈ ایشو نہ ہونے دیں بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کریں ضرور ایک دن آئے گا کہ کشمیر ازاد ہو کر رہے گا اور پاکستان کا حصہ بنے گا یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ لیبریشن فرنٹ کے چیئرمن اور کشمیر کے بے باگ جو لیڈر ہیں یاسیر ملک صاحب یاسیر ملک صاحب کی بہت ساری قربانی ہیں اور جس طرح جیل کے اندر ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کا ٹرائل نہیں ہو رہا اور انہوں نے بھوکڑ دال بھی کر رکھی ہے ان کی سید بڑی حراب ہے ان کی جسمانی حالت بھی بڑی حراب ہے لیکن کسی کو کوئی ترس نہیں آتا اور ظلم کی انتہائے ہو چکی ہے کہ سیدھی سیدھی جوانوں کو گھروں سے نکال کے ان کو گولیاں مار رہے ہیں یہ ہندو جو وہاں آرمی بھیجی ہے کئی جگہ پہ تو اب یہ واقعات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ انڈین آرمی نے بھی ریفیوز کر دی ہے مزید گولی چلانے سے اور مزید وہاں دشت گردی کے حوالے سے کیونکہ بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں انسانی ہندردی کے تحت جو کام کر رہی ہیں وہ تو ان کی مدد ہو رہی ہے لیکن نیشن کی سطح پر سوائے پاکستان اور یہاں ترکی نے میں عوضی غان صاحب کو خیالت تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر اور جہاں کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے چاہے رونگیا کے مسلمان ہیں چاہے فلسطین کے مسلمان ہیں وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے ابھی یہ جو افغانستان کے ایش ہوا ہے تو یہاں بھی پاکستان اور ترکی نے آگے بڑھ کے مسلمانوں کے لیے کام کیا اور خدمت کی اور اب بھی وہاں جو کام ہو رہا ہے ہر سطح پہ وہاں ہاؤسپیٹرز میں وہ بھی پاکستانی ڈاکٹرز کر رہے ہیں اور پاکستانی نرسے کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا یہ میں کشمیری بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت کی سطح پر پجاب کی سطح پر انٹرنیشنل بین القومی سطح پر کوئی ایسا فورم نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پیچھے اٹھے اور انشاءاللہ جورپین یونین تک آواز جاتی رہی ہے اور وہاں سے جو پاکستانی ہیں وہ ہر فورم پہ جا کے کشمیر کے حوالے سے بولتے رہے ہیں اور بولتے رہیں گے جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوتا تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا جل کی گھنائیوں سے شکریہ آزا کرتا ہوں اور جمعہ کی وجہ سے ذرا سب کو محسن کرنا پڑتا ہے بہت محسن